دیش میں بڑھ رہی بیتھاشا مہنگائی کے برود میں سیٹو پارٹی نے ہمیرپور میں دھرنا پردرشن کیا اس افسر پر سیٹو کے کارکرتاؤں نے ہمیرپور بازار میں ریلے نکالے اور جوردار نارے وازی کی سیٹو کارکرتاؤں نے گلے میں پیاس کی مالائیں پہن کر کندر سرکار کے خلاف پردرشن کیا اس افسر پر سیٹو کارکرتاؤں نے پیاس کی بڑھتی ریٹوں پر لگام نہ لگائی جانے پر کندر سرکار کو جمعیدار ٹھہرائیا اور مانگ کی کہ جلد مہنگائی پر لگام لگائی جائے پردرشن کے دوران سیٹو راستی سچیب تھاکوت کسمید سنگھ، انیل منکوٹیا، زوگندے سنگھ بھی موجود رہے دیش میں بڑھ رہی بیتھاشا مہنگائی کی برود میں سیٹو پارٹی نے ہمیرپور میں دھرنا پردرشن کیا اس افسر پر سیٹو کے کارکرتاؤں نے ہمیرپور بازار میں ریلی نکالی اور زوردار نارے وازی کی سیٹو کارکرتاؤں نے گلے میں پیاس کی مالائیں پہن کر کندر سرکار کے خلاب دھرنا پردرشن کیا اس افسر پر سیٹو کارکرتاؤں نے پیاس کی بڑھتی ریٹوں پر لگام نہ لگائی جانے پر کندر سرکار کو جمعیدار ٹھہرائیا اور مانگ کی کہ جلد مہنگائی پر لگام لگائی جائے پردرشن کے دوران سیٹو راستی سچپ ٹھاکر قسمیت سنگھ انیل منکوٹیا زوگندر سنگھ بھی موجود رہے سیٹو نیتا زوگندر سنگھ نے کہا کہ کندر کی مودی سرکار مہنگائی کو روکنے کے لیے ناکام سیدھ ہوئی ہے اور اس کارن دیش کے اندر سٹا بازاری کے ساتھ کالا بازاری بڑھی ہے انہوں نے کہا کہ آج پیاس کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں لیکن مودی سرکار کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہے انہوں نے کہا کہ مودی کے دوران دیش کے اندر لاغو کی گئی نیتیوں سے دنوں دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جس سے مزدور برک کی کمر ٹوٹ رہی ہے مکھتا آج کا پردرشن پورے دیش میں جو انہاز کی کشیطر میں بڑھتی ہی قیمتیں ہیں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں پیاس کی قیمتیں سو روپے سے زیادہ ہو چکی ہیں لسون کی قیمت تین سو روپے سے زیادہ ہو چکی ہیں ڈالنوی تقریباً سو روپے سے زیادہ ہو چکی ہیں اور اس کے چلتے جو ہے آم آدمی قریب آدمی کو جنہ مشکل ہو گیا ہے اور مہنگائی دن پردی دن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اندر کی مودی سرکار ہے وہ مہنگائی کو روکنے میں پوری طرح سے ناکام رہی ہے اور مہنگائی بڑھانے کیلئے سب سے زیادہ دزمیوار ہے وہ مودی سرکار یہ ہے کیونکہ اس کے سرکار کے چلتے دیش کے اندر چمہ خوری بڑی ہے سٹا ابجاری بڑی ہے اور ویڈمبنا تو دیکھئے جو کسان اناج پیدا کرتا ہے وہ کسان کا پیاج پانچ رپے بھاو سے نہیں بکتا ہے وہ جو دال اناج پیدا کرتا ہے اس کی اس کو نیونتم بیتن بھی اس کو قیمت اس کو نہیں مل پاتی ہے اور جب وہی اناج وہی کسان اناج پیاج بجارت سے سیرتا ہے تو اس کی پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے اور نرندر مودی سرکار جس طریقے سے نیتیاں دیش کے اندر لاغو کر رہی ہے اس کے چلتے جہاں یہ مہنگائی بڑی ہے دوسرا پورے دیش کے اندر جو سرکار کو جس سے ملک کو آئے ہوتی ہے تمام ساربنک شیطروں کو بیچا جا رہا ہے بینک سے لے کے بیما لائی سی سے لے کر بی ایس نیل کو لے کر اور اس کے حالات دیکھئے آج بی ایس نیل کو جس طریقے سے کمزور کیا گیا اور اس کو ختم کیا جا رہا ہے اس کے چلتے بہی سیٹو نیتا انیل منکوٹ یہ نے کہا دوسرا کی دیش میں کانون بیوستہ بگڑتی جا رہی ہے اور سرکار کی نیتیوں کی بجہ سے دیش کی لوگ مہنگائی کی دور سے گزر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کے دورہ آج دن تک مہلا سرکشہ کے لئے خرچ نہیں کیا گیا ہے جس کے کارن لوگ ترست ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیرپور میں نئے بنائے گی جلہ ادکش پر مہلا سوشن کے آروپ لگ چکے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بیجے پی پارٹی کس مرش دکتا کی پارٹی ہے سرکار کے لے کر آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ہیدراواد کے اندر جو ایک بہت بڑی گھٹنا وہاں پر ہوئی ہے اور ہمارا دیش جو ہے پرتی گھنٹا 66 ریپ جو ہمارے دیش کے اندر ہوتی ہیں اگر سرکار کی نیتیوں کی بات کی جائے جو مہلا سرکشہ کو لے کر نیربیہ جب کانڈ ہوا تھا اس کے بعد ایک سٹیشل فنڈ ان ریپ کی گھٹناوں کو روکنے کو لے کر اور مہلا سرکشہ کو لے کر بنا تھا لیکن اس سندھر میں آج تک موڈی سرکار دورہ ایک بھی رپیہ جو ہے مہلا سرکشہ کے نام پر خرچ نہیں کیا گیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پورے دیش کے اندر جس طریقے سے جو باجبہ سرکار کی جو نیتیاں ہیں اور جو ان کی نیت بھی ہے اگر پورے دیش کی بات کی جائے سوامی جو ایک ان کے بابا جو ان کے پکڑے گے پیچھے جو چن مہینن جو ایک لڑکی کا سوشن کے کیس میں جو ہے وہ ان کے اوپر چارجز لگے اور پورے دیش کے اندر بہت سارے ان کے ایسے نیتہ ہیں جو لگتار مہلاوں کا سوشن جو کرتے ہیں اگر ہمیرپور کی ہی بات کی جائے ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ایسے ویکٹی کو ہمیرپور جیلا کا دھیاکش باجبہ بنانے جا رہی ہے جس کے اوپر پہلے سے ہی جو ہے مہلاوں کا سوشن کاروب جو ہے وہ لگا ہے تو آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسی پارٹی جس کی سرکار پردیش میں بھی ہے اور دیش کے اندر بھی ہے ایک ان لوگوں سے کسی بھی طریقے کی اس طریقے کی امید نہیں کی جاتی کی مہلائیں ان کے راج میں سرکشیت رہیں گی ہم مانگ کرتے ہیں اس دیش کے اندر جتنی بھی جو ہماری مہلائیں ہیں بہنیں ہیں ان کی سرکشا کو لے کر ان کی سرکشا سنیشیت کی جائے تاکہ انویلس میں ایک اندر اس طریقے کی گھٹنا ہے ہماری دیش کے اندر گھٹیت نہ ہو وقت تو چلے ایک چھوٹے سی بریک آئی ملتی ہمبریک کے بعد